بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں بھی ٹھیک فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے لئے نئی نئی ویزا انفرمیشن اپنے ویلوگز یا ویسے کوئی انفرمیٹیو جو ٹریولنگ کے رلیٹیو کوئی ویڈیو ہو وہ بھی آپ کے لئے بناتا ہوں میں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس کو آپ نے اینڈ تک ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور آپ کے تمام اس ویڈیو میں جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ سے ٹک نہیں کریں گے اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے تمام کوئسٹین انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں حل کروں گا آج ہم بات کریں گے کاؤ سرفنگ کاؤ سرفنگ کیا ہے کاؤ سرفنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کاؤ سرفنگ ہوتی کیا ہے کیسے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح اس طرح کیا یہ سیو ہے کیا اس میں پیسے لگتے ہیں کچھ پوائنٹ ہیں اس میں جو ہم آج آپ کے ساتھ رکھیں گے اور ان کو آپ کے سامنے کلیر کریں گے اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی فرینڈلی قسم کے انسان آنا ہے مطلب آپ فرینڈچیپ چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ آؤٹ آف کنٹریز لوگوں کے ساتھ اگر آپ دوستیاں چاہتے ہیں ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں ان کے کلچر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا خرچہ بھی بچانا چاہتے ہیں ٹریولنگ کا تو آپ کو یہ ایپ لازمی استعمال کرنی چاہیے کاؤ سرفنگ www. یہ جو نیچے آپ کو کاؤ سرفنگ.com نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر لینا ہے وہاں پہ ساری انفرمیشن جو آپ سے پوچھے گا وہاں پہ ڈالنی ہے اور اپنے آپ کو وہاں پہ جسٹڈ کرنا ہے اور ساری انفرمیشن آپ نے جو ہے وہ بلکل جنون اور سچ لکھنا ہے کسی قسم کا جھوٹ وہاں پہ آپ نے نہیں لکھنا یہ تو ہو گیا اس کے حوالے سے اس میں پھر آپ کا جو ہے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرتے ہیں آپ کا نمبر بھی فیریفائی ہوگا اور آپ کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوگا آپ کی تصویر سیل فی جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر جیسے لگتی ہے وہ بھی اس کے اوپر آپ اپلوڈ کریں گے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جگا جتنا آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی زیادہ ہوگا مطلب ہنڈرڈ پرسن اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے آپ کے پروفائل کو دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ آپ بلکل جو ہے نا ان کی تمام ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے اکاؤنٹ کو بنایا ہوا ہے اور وہ اگلا بندہ آپ کے پاس آنے کے لیے خود کو سیکیور فیل کرے گا اور وہ آپ کہیں جائیں گے اگر وہ آپ کی پروفائل کو دیکھتا ہے زیاری بات اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کی پروفائل دیکھے اگلا بندہ آپ کو لاؤ کرے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے تو آپ کو وہ جو ہے نا بڑی جلدی اللاؤ کریں گے آپ ان کے پاس رہیں گے اور وہ بلکل جو ہے نا اس میں کسی قسم کے خطشات کا سامنا نہیں ہوگا تو یہ ایک ایپ ہے اس ایپ کا مطلب اور مقصد یہی ہے اگر آپ ٹریولر ہیں مطلب ڈیفرنٹ کانٹریز میں آپ جاتے ہیں گھومپیر کے آتے ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ آپ کا وہاں پہ زیادہ خرچہ نہ ہو آپ نے سیار بھی کرنی ہے اور ان کے کلچر کو بھی دیکھنا ہے جس کانٹری میں جانا ہے تو آپ کا خرچہ بھی نہ ہو اور آپ کی سیار بھی ہو جائے اور آپ کو کمپنی بھی مل جائے اگر آپ کے لئے یہاں دو لوگ جا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ یہ ایک کاؤچ سرفنگ ایپ ہے یہ ویب سائٹ بھی ہے ان کی اس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ جب بنا لیتے ہیں اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو میں لنک دے دوں گا آپ اس کی جب کھول کے دیکھیں گے بڑی سادی سی انفرمیشن وہ آپ سے پوچھتا ہے اور جب آپ کا بن جائے گا اکاؤنٹ اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے اس میں آپ کی پچر بھی اپلوڈ ہوتی ہے سارا سسٹرم مطلب وہ اس کے اندر ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ فارم فیل کریں گے اچھا اگری بات کرتے ہیں بھی یہ اب آپ نے سفر کیا ہے فرض کریں آپ جا رہے ہیں ترکی جا رہے ہیں امیریکہ جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہ یار ہوسٹلز کی بجائے میں لوگوں کے ساتھ جو در کے لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ رہوں اور اپنا ٹائم سپینڈ کروں اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزاروں اور ان کے کلچر کو دیکھوں ان کے ساتھ کھانا پینا کروں تو اس کے لئے پھر آپ جب اکاؤنٹ بنایا ہوگا اپنے کاؤ سرفینگ پہ تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں ان کے ریویوز ان کے ریفرنسیز پڑھ کے یہ ساری ایپ ریفرنسیز پہ چلتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میری کسی چاہاں پہ سفارش کر دو یا میرا کوئی یار میں جا رہا ہوں مجھے کوئی ریفرنس دے دو یار میں آپ کا نام لے لوں گا میرا کام ہو جائے ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں یہ ایپ یہ ویب سائٹ ٹوٹل ریفرنس پہ چلتی ہے مثلا کہ اب میں فرض کریں میرے پاس کوئی پاکستان میں کوئی آ رہا ہے گیسٹ تو جیسے پچھلے دنوں ایک آسٹرین لیڈی آئی ہی تھی وہ میرے ساتھ رکی ہیں میں نے ان کو ہوسٹ کیا اور اسے ہوسٹ کرنے کے بعد پھر وہ چلی گی انہوں نے میرے بارے میں اپنے جو اینا وہ کمنٹس ریفرنس کے طور پہ لکھ دیئے کہ میں اس طرح گئی عبدالل نے یہ کیا عبدالل مون نے مجھے اس طرح رکھا یہ وہ مجھے بارے میں جتنا آپ کسی کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں گے وہ بالکل ویسے ہی اچھا آپ کے لئے ریفرنس لکھ دیں گی اور جو ریفرنس ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ کی یہ ساری ایپ ہے اور اسی کے اوپر ہی آپ کی یہ ساری جو اینا وہ ویب سائٹ جو اینا وہ چلتی ہے اور آپ اس کے جتنے اچھے آپ کے بارے میں ریفرنس لوگ دیں گے اتنی ہی اچھی ہے جو اینا وہ آپ کو زیادہ لوگ اپریشیئٹ کریں گے زیادہ لوگ آپ کو allow کریں گے ہوتا یہ ہے فرض کریں اب میں جا رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ ترکی جا رہا ہوں یا میں جرمنی فرانس کہیں بھی جا رہا ہوں مثال کے طور پہ تو میں وہاں پہ فرض کریں ترکی جا رہا ہوں میں اب استمبول میں میں نے استمبول کو سرچ کیا استمبول کو سرچ کیا اور وہاں پہ لوگوں کے لسٹ آ جائے گی ادھر لکھا ہوگا لوگوں کے یہ لوگ آپ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے آپ ان کے جو انا پہلے سب سے پہلے آپ پڑے گے ریفرنس ان کے بارے میں لوگوں انہوں کیا ریفرنس دیئے ہوئے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے پاس رکے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اس ہوسٹ نے ان کے ساتھ کیسا تعامل کیا ان کے بارے میں کیا لوگ کہتے ہیں آپ پہلے اچھی طرح اس کی پروفائل ریڈ کریں پروفائل ریڈ کرنے کے بعد ان کے اچھی طرح ریفرنسز آپ پڑھیں اور ریفرنسز سے آپ کو پاس چال جائے گا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ جو آپ کا ہوسٹ ہے جس کے بعد آپ جا رہے ہیں اگر ان کے ریفرنسز اچھے ہیں فرینڈلی ہیں آپ کے محول کے مطابق ہیں کہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ اس کے ریفرنسز پڑھ کے آپ اس کو اگر ریقویسٹ سینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو لاو کرتا ہے اگلا بندہ تو آپ وہاں پہ جاگے رہتے ہیں تو آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے ریفرنسز پڑھ کے تو آپ وہاں پہ ان کو ریقویسٹ تو سٹے کر دیں اپنا آگے ڈیٹ ڈال دیں کون سی ڈیٹ کو آپ جائیں گے ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے کوشش یہ کریں کم از کم ایک دن کے لیے آپ کسی کے پاس رکھیں پھر وہاں سے نکل کے کسی دوسرے کے پاس بکنگ کریں دوسرے کے پاس جائیں تو اگلے بندے کے لیے یہ جو ہوس ہوتا ہے اس کے لیے بھی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اچھا یہ ہوتا ہے پھر اگلا بندہ جب آپ اس کو ریقویسٹ سینڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ جب بتاتے ہیں فرض کریں میں نے ترکی میں کسی کو ریقویسٹ سینڈ کر دی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس ڈیٹ کو آپ کے پاس آ رہا ہوں اپنی پروفائل بتاؤں گا میں کیا کرتا ہوں میں کنتنے کنٹریز گھوما ہوں یا میرا ایم کیا ہے میں کیوں آپ کے پاس ٹھہروں گا یہ وہ سارا ایک آپ اپنی ریقویسٹ بنا کے ان کو میسج کر دیں گے وہ اگلا جو آپ کا ہوسٹ بننے والا ہے وہ آپ کی ساری ریقویسٹ کو پڑھے گا اچھی طرح کہ آپ نے اس میں کیا لکھا ہے اچھے لفظوں کا استعمال کیجئے سچ بولیں جوڑ کا بلکل سہارا نہ لیں جو آپ ہیں بلکل وہ ہی لکھیں اس کے بعد وہ جو آپ کا ہوسٹ ہوگا جب وہ سارے آپ کی ریقویسٹ پڑھے گا اس کے بعد وہ آپ کی پروفائل چیک کرے گا جب آپ کی پروفائل پہ جائے گا وہاں پہ ریفرنسز پڑھے ہوں گے کہ وہ پھر میرے ریفرنس پڑھے گا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا اس کو میں اپنے پاس ٹھہرانے لگا ہوں اگر لوگوں نے میرے بارے میں اچھے ریفرنس دیئے ہوں گے کہ یہ اچھا بندہ ہے اس طرح یہ مارے پاس بھی رکا تھا یا ہم اس کے پاس گئے تیز نے مارے پاس یہ کیا وہ کیا بڑا اچھا تاون کیا اس طرح کہ اگر اچھے ریفرنس ہوں گے تو وہ جو ہوسٹ ہے وہ آپ کو allow کر دے گا جی بلکل آپ میرے پاس آ جائیں یہ ہوگی ایک موٹی سی سادی سی بات کہ آپ اس کو کیسے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کاؤ سرفیم پہ کہیں آٹ آف کنٹری گرف جا رہے ہیں تو امید ہے کہ اتنی بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب آپ اس سے تھوڑی آگے بات کرتے ہیں ایک کو تھوڑا سا بات کو آگے چلاتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھا دوں اچھا یہ ہوتا بلکل ٹوٹلی فری ہے اس میں کسی قسم کے کوئی پیسی نہیں جلتا ہے اگر آپ کو فرض کریں مجھے اس ہوسٹ نے ترکی میں اگر آلاؤ کر دیا کہ آپ آئیں ادھر ہمارے پاس ایک دن رک جائیں تو میں ان کے پاس جاؤں گا جو ڈیٹس دی ہوں گی وہ مجھے اپنا پھر واتس ایپ نمبر ایک دوسرے ایک ساتھ ایکسچینج کریں گے کہ ٹھیک ہے میں اتنے بجے اتنے بجے لے کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا وہ آپ کو اپنا ڈریس سینڈ کر دیں گی اور آپ کو سمجھا دیں گی عورت ہے یا مرد ہے جو بھی ہے آپ تھا اور کچھ دھیان سے ان کے ساتھ جو ہے نا کلیبورٹ کر کے ان کے ساتھ باتیں کر کے اپنا جو ہے نا وہ ٹائم فیکس کر کے ان کے پاس جب پہنچنے لگو گے تو آپ ان کے پاس جب جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ کو کوئی کسی قسم کی ہیں کسی کے لیے کچھ گفت لے جاتے ہیں کوشش کریں اگر آپ کسی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک محبت اور پیار اور جو اس میں خلوص نظر آتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ چھوٹا موٹا گفت لے جائیں اپنے کنٹری سے لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کسی کے مطلب اپنے کنٹری کو چیز لے جائیں تاکہ اگلے بندے کو آپ کس کی گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں میرے نکتہ نظر میں ہاں اگر خالیات بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ اچھا یہی ہے کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا گفت لے کے ان کے گھر چلے جائیں اچھا آپ جب جائیں گے آپ کو وہ جناب وہاں پر ان کی جو پروفائل آپ نے پڑھی ہوگی وہاں پر کچھ رسٹکشن لکھی ہوگی کہ آپ سموکنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں یا آپ کے ساتھ بچے ہیں بچوں کے لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں وہ ساری آپ کسی کو اگر ریکویسٹ سینڈ کریں گے ان کی پروفائل کو دھیان سے ریڈ کر کے ان کے مائنڈ کے مطابق آپ نے خود کو ڈال کے ادھر ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے اور ان کے پاس جانا ہے جب آپ چلے جائیں گے وہاں پر وہ آپ کو ٹھہرائیں گے آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ کو ہو سکتا ہے وہ بہر کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیں جو آپ نے ریکویسٹ ان سے کی ہوگی تو آپ اس طرح ان کے ساتھ کھانا پینا بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا کچن میں جائیں گے وہ اپنا کچن بھی آپ سے شیئر کریں گے آپ بڑا انجوئے کریں گے ان کے ساتھ اور بلکل اونیسٹی اور ایمانداری کی ساتھ اگر آپ اپنی اس ایپ کو یوز کریں آپ لوگوں کو دھوکہ دیل نہ دیں بلکل ایمانداری کی ساتھ چلیں گے تو یہ بہت اچھی ایپ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے جو اینا وہ ریلیشن بیلڈ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری اور آپ کی دوستیاں بنتی ہیں اور آپ کی جو اینا وہ فرینڈشپ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اگر آپ شوک رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کاؤچ سرفیز لازمی کرنی چاہیے صرف اس کا مقصد یہ ہی نہیں کہ آپ لوگ کے پاس فری جا کے رہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے زیادہ سے زیادہ ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی طرف اٹیچ ہوں اگر آپ خود کو زیادہ فرینڈلی اور سوشل کرنا چاہتے ہیں تو میں تو ایسا ہی ہوں کہ میں زیادہ فرینڈلی اور سوشل کرتا ہوں خود کو میں زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کی سکون سے اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے لیو کریں گے لیو کرنے کے بعد پھر آپ وہاں پہ جن کے گار رکے ہیں ان کے بارے میں ریفرنس لکھیں گے آپ کو میسج آئے گا کہ آپ نے ان کے گار ایک دن گزارا ان ڈیٹ سے لے کے ان ڈیٹ تک آپ ان کے بارے میں کیا ریفرنس دیتے ہیں پھر آپ اپنے ریویو لکھیں گے میں اس طرح گیا انہوں نے مجھے اس طرح ٹریٹ کیا یہ کیا وہ کیا اس کے ایک مثال یہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ میرے پاس آسٹرین لیڈی آئی تھی میرے پاس ایک رات گزاری انہوں نے اور میرے بارے میں یہ انہوں نے سکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریویو دیئے یہ آپ پڑھ لیں اسی طرح آپ ان کے بارے میں بتائیں گے بالکل ایمانداری سے ریفرنس دیں گے کہ میں گیا تھا انہوں نے مجھے بڑھ اچھے طریقے سے رکھا یہ ہے جو بھی جیسے بھی آپ وہاں پہ رکھے تو یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ جب آپ کی پاس کوئی آ رہا ہے پاکستان میں انڈیا میں یا کہیں میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کو کوئی ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے آپ اس کو اگر اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں ایک دن یا دو دن کے لیے اگر آپ سے ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے آپ سب سے پہلے اس کی پروفائل کو پڑھیں اس کی پروفائل کو پڑھیں اس کے ریفرنسز دیکھئے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا جن جن لوگوں کے پاس ہے یہ جا کے انسان رکھا ہے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اگر اس کے ریفرنس اس کے بارے بڑے اچھے لوگ دے رہے ہیں کہ یہ بہت فرینڈلی ہے یہ بہت اچھا ہونسٹ ہے ہوں گے آپ بھی جا کے رکھیں گے آپ کو بھی لوگ اپریشیٹ کریں گے آپ کو بھی لوگ پروٹوکول دیں گے وہ پنجابی کی مثال یہی بنتی ہے کہنے دینے سو کوت جا کے بندہ آفدی ماری دادود آپ پہ ہی پیندہ ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جتنا تعاون یا جتنا اچھا آپ ریلیشن بیلڈ کریں گے جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کے پاس آکے اپنے ریفرینسیز چھوڑ کے جائیں گے آپ کے بارے میں اتنا ہی آپ کو لوگ دیکھیں گے وہ آپ کے ریفرینس پڑھ کے کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے اور کس کیٹیگری گا ہے آپ کے ریفرینسیز کی اوپر ہی ساری گیم جو ہے یہ چلتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ جب جب ریفرینسیز بڑھتے جائیں گے آپ کی پروفائل گروہ کرتی جائے گی پھر لوگ آپ سے جلدی سے جلدی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تو آپ کی طرف آتے جائیں گے اور دوسری طرف آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں لوگ آپ کو علاؤ کرتے جائیں گے یہ ہو گیا جی کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے کاؤ سرفنگ یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے انسٹا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی کیا یہ سیف ہے کسی کے پاس جا کے رہنا یا نہیں یہ میں بتاؤں آپ کو میری نظر میں یہ ایک اگر آپ کسی ویریفائی بندے کے پاس اور اس کے اچھے ریفرنسز پڑھ کے جاتے ہیں تو یہ بالکل سیف ہے اگر آپ کسی کے ریفرنس پڑے بغیر بغیر ویریفائی لوگوں کے پاس جا کے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی مطلب نہیں کچھ کہا جا سکتا ہاں اگر کوئی بندہ ویریفائی نہیں ہے تو اگر وہ بندہ اس کے ریفرنسز بہت اچھے ہیں تب بھی سیف ہے تب بھی آپ جا کے رہ سکتے ہیں تب بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں فری رکھیں اور وہاں پہ لوگوں کے کلچر کو دیکھیں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کے کھانوں کو انجوائے کریں ان کی کمپنی کو انجوائے کریں بجائے اس کے کہ آپ ہوتل میں رکھتے ہیں پوریس پلیسز کو گھوم کے واپس آ جائیں یا ہوسٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ گھوم پھر کے واپس آ جائیں اس سے یہ ایک اگلہ سٹیپ ہے فری میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اپنا دوستیاں بناتے ہیں friendsی بناتے ہیں اور امانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے جوائنا وہ اپنی community کو build کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ پیسے بھی آپ کی بجتے ہیں فری بھی رہتے ہیں اور وہاں کے کلچر کو بھی آپ کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے جن کے گھر میں locally جن کے گھر میں رہیں گے آپ اور کے کھانے بھی آپ کھا سکتے ہیں کھانے بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے یہ تمام تمام طرح جو اینا وہ چیزیں وہ آپ کو کاؤ سرفنگ جب کسی کی ایپ کسی کی پروفائل میں جائیں گے وہاں بھی جا کے آپ کو جو اینا اس بندے کو جس کے پاس رکیں گے کیٹا گریم سب کچھ نظر آ جائے گا تو یہ ایک ویڈیو تھی ڈیٹیل کے ساتھ مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا میرے پاس پچھلے دنوں ایک آسٹریان لیڈی آئی ہی تو ان کو میں نے ہوسٹ کیا تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کاؤ سرفنگ کیسے کام کرتی ہے یہ کس طرح لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے میں نے کہا میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا یہ میں نے ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں اس ویڈیو کو اور کاؤ سرفنگ میں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور لوگوں کے ساتھ رابطے کرنا چاہتے ہیں رابطے کریں پاکستان کا ایک اچھا ایمیج اگر آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں رکیں اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھے لفظوں کے ساتھ آپ کو یاد کریں اور آپ کا جو ایمیج ہے ویسٹ میں جو ایک برا بنا ہوا ہے وہ بھی اس سے انشاءاللہ جو انا وہ کم ہونے کی انشاءاللہ یہ ایک آپ کی کوشش ہوگی ہر شہری کو جو انا وہ اس میں ایمانداری اور اور دیانداری کے ساتھ اس کو یوج کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس سے کوئی لوگ آئیں تو بلکل آپ سے ہیپی ہو کے جائیں یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو آنے کیلئے allow کر دی یا date دے دی لیکن وہ بندہ اگر پہنچ کے آپ کو phone کر رہے ہیں آپ phone نہیں اٹھا رہے یا آپ اس کے بارے میں مطلب اپنے بنا نمبر ہی بند کر دیا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو allow ہی نہ کریں اپنے بارے آنے میں اگر آپ نے کسی کو allow کر دیا ہے سمجھ بوجھ کر کے پھر اس کو accept کریں پھر اس کو پورا host کریں یہ نہیں کہ آپ اس کو پھر بعد میں allow کر کے بعد میں نمبر بند کر دیں یا غلط نمبر دے دیں اس سے پاکستان کا بھی image بھرا جائے گا آپ کا تو جائے گا جائے گا پاکستان کا بھی image بھرا جائے گا جس سے بہت ہی ایک منفی تاثر جائے گا اس لہذا اس سے بجنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو دیان سے دیکھیں کوئی question ہو تو مجھ سے کر لیں insta پہ رابطہ کر سکتے ہیں email کر سکتے ہیں یا مجھ سے whatsapp پہ رابطہ کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے اسی طرح informative اور اچھی اچھی ویڈیوز اپنے vlogز اور ویزاز information اور traveling کے حوالے سے جو جو انشاءاللہ information مجھ سے مجھے ملا کریں گی یا میرے پاس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اگر اگر چینل پر آپ نئے ہیں چینل کو subscribe کر لیں bell icon press کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا notification آپ کو بروقت مل سکے اور آپ میری ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لیے ابدالنم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ